الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو ان کثیر صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واسحابه وبارک وسلم اس وقت صرف آسام ہی نہیں اور صرف ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ایک عجیب و غریب صورت حال سے دوچار ہے تمام پریشانیاں اور تمام آفتوں کو چھوڑ کر صرف یہ ایک بیماری اور یہ ایک وائرس جو چائنہ سے شروع ہوا اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ یہ پیل گیا یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے دیش اور ملک ہندوستان میں بھی یہ پہنچا بہت سارے لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے اور حکومت کے ریپورٹ کے مطابق دو چار لوگوں کی اس بیماری میں وفات بھی ہو گئی ہم اور آپ مسلمان ہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ تلاش کریں آج پوری دنیا یہاں تک کہ جنہیں ہم اور آپ اسلامی ممالک کہتے ہیں مسلم کنٹری وہ بھی اس بیماری اور اس وائرس سے اتنا ڈرا ہوا ہے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ بزنس سینٹر تو بند ہے ہی بڑے بڑے مال ریسٹورینٹ ہارٹل سب کو بند کر دیا گیا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مساجد پر بھی تالے لگا دیے گئے مسجدیں بھی بند کر دی گئی ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے کچھ لوگوں نے بھی ان کو فون کر کے پوچھا کہ جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو سب کیسے لگائیں گے مل مل کر لوگ کھڑے ہوں گے یا ہٹ ہٹ کے دور دور میں لوگ کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں یہاں باتیں کہنے کے لیے بہت ہے لیکن صرف ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس طرح کی بیماری جب فیل جائے تو ایسے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا تعلیم دی کیا سکھلایا چنانچہ ایک لمبی روایت ہے لمبا واقعہ ہے جمعہ کا وقت ہے اتنا تائم نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک شام کے اندر تعون کی بیماری پھیلی تھی اور جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے حتیٰ کہ صحابے کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اولاد میں صرف ان کی اولاد میں تقریباً تہتر لوگوں کی موت ہو گئی شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے جورڈن کے قریب یا جورڈن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے وہاں اس زمانے میں تعونِ امواس اس کو کہا جاتا ہے سیریا میں ایک جگہ تھا جس کا نام تھا امواس وہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی تھی اس لیے اس کا نام تعونِ امواس تو اس قبرستان میں اس بیماری میں شہید ہونے والے سیکڑوں صحابے کرام مدفون ہیں وہاں دفن کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں مدینے سے ملک شام آ رہے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ اس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جب ملک شام کے بورڈر میں پہنچنے کے قریب ہوئے ابھی پہنچے نہیں تھے پتا چلا کہ یہاں تعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صحابے کرام کو لے کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو مختلف لوگوں نے یہ بتلایا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور کسی سے پوچھا تو بتلایا کچھ معلوم نہیں اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے مسلم شریف میں تفصیل سے یہ روایت ہے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں تم کو تعون کی خبر ملے یہ معلوم ہو جائے کہ فلا علاقے میں تعون کی بیماری پھیلی ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو جب سن لیا تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا آپ نے سب سے یہ کہا کہ اب ہم ملک شام نہیں جائیں گے یہی سے ہم واپس مدینہ چلتے ہیں تو حضرت ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے سے بھاگ رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں بیماری لکھا ہوگا تو مدینہ میں جانے کے بعد بھی یہ بیماری لگ جائے گی اگر آپ کی قسمت میں یہ بیماری نہیں ہوگی تو ملک شام پہنچنے کے بعد بھی آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی تو کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم نفر من قدر اللہ إلى قدر اللہ ہاں میں اللہ کی تقدیر اور اللہ کے ایک فیصلے سے بھاگ رہا ہوں اور کہاں بھاگ رہا ہوں اللہ کے دوسرے فیصلے کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں تعون کی بیماری ہو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور جس علاقے میں تعون کی بیماری ہے اس علاقے کے لوگوں کو وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں نہیں جانا چاہیے تو میں اس روایت پر عمل کر رہا ہوں مجھے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر پورا بشواس اور یقین ہے یہ ایک روایت ہے اور ایک دو روایت میں آپ کو سنا دوں ایک حدیث کی کتاب ہے غالباً مجمع الزوائد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو جزام کی برس کی بیماری ہو برس کو شاید دول بے تب ہوتے ہیں ایسے کچھ بولتے ہیں آپ کی زبان میں تو جب کسی کو برس کی بیماری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو غور سے مت دیکھو غور سے مت دیکھو اسی طرح سے ایک روایت میں آیا کہ جب کسی کو جزام کی بیماری ہو مجزوم ہو اور وہ تم سے بات کر رہا ہو تو تھوڑی دوری بنا کر یعنی اس کے پاس سٹ کر اس سے لگ کر بات نہ کرو بلکہ تھوڑا سا ڈسٹینس اور تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے بیعت کے لیے تو اسی میں سے ایک مجزوم بھی تھا مجزوم کا مطلب جس کو برس کی دول بیتا کی بیماری ہو وہ بھی تھا آپ نے تمام لوگوں کو بیعت کیا اور جس کو مجزوم جو تھا جزام کی برس کی بیماری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غائبانہ تم کو بیعت کر لیا تم کو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اس طرح کی روایات ہے اسی طرح سے ایک روایت میں آیا ہے فر من المجزوم کما تفر من الاسد کہ جس کو دول بیتا کی بیماری ہو جزام کی برس کی بیماری ہو تم اس سے ایسا ہی بھاگو ایسا ہی بھاگو جیسے کہ تم باغ اور شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو ان تمام روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس بیماری کے اندر فیلاؤ کی صفت پائی جاتی ہے یعنی ایک سے دوسرے تک متعدی اور دوسرے تک وہ بیماری پہنچ جاتی ہے خود وہ بیماری نہیں پہنچتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈال دیتا ہے اور ایک آدمی ایک بیماری میں ہوتا ہے دوسرا جب اس کے ساتھ رہتا ہے تو عام طور پر اس تک بھی وہ بیماری پہنچ جاتی ہے اس طرح کی اگر کوئی بیماری ہو تو ہم کو اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے یہ گورنمنٹ نے جو کچھ قانون بنایا یا جو احتیاطی تدابیر بتلایا ہے یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو خبردار خبردار ہم کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے یہاں ایک دو بات جو انتہائی اہم ہے وہ سمجھ لینا چاہیے اب کیا ہے کہ مسلم ممالک کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر مسجدوں کو بند کر دیا گیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ تھا حدیث کی کتابوں میں بازابتہ یہ باتیں ملتی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی جب کوئی آفت کی گھڑی آتی تھی تو صحابہ اکرام دوڑ کر مسجد میں آتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے صلاة التوبہ صلاة الحاجت یا اس طرح کی نمازیں پڑھ کر دعائیں کرتے تھے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احتیاط کو اتنا اختیار کیا گیا اتنا زیادہ احتیاط کیا گیا کہ مسجدوں میں تالہ لگا دیا گیا نمازیں پڑھنا لوگوں نے بند کر دیا جمعہ اور جماعت سے منع کر دیا گیا یہ افسوس کا مقام ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کن کن عذر کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا چھوڑنا جائد ہے ان آزار کے اندر اس طرح کی بیماری اور اس طرح کے وائرس کی بات بلکل نہیں لکھی ہوئی ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے البتہ ہم اور آپ احتیاط کریں گے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں تو تھوڑا بڑی ہاں سے وضو کریں گے کم سے کم کم سے کم پانچ ٹائم ہم اور آپ وضو کرتے ہیں اللہ اگر توفیق دے تو سابون سے بار بار ہاتھ دھولیا کریں گے وضو کے وقت بھی سابون کو یوز کر کے آیا کریں اسی طرح سے نماز کا وقت تھوڑا مختصر کر دیا جائے ازان کے فوراں بعد دو چار منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت پڑھ کے نماز پڑھ کے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے سنت اپنے گھر سے پڑھ کر آئیے اپنے گھر میں جا کر سنت پڑھئے اگر کسی کو خانسی کی بیماری ہے زکام کی بیماری ہے ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے لیکن اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں کو کبھی بھی بند مت کیجئے گا بلکل بند مت کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت کا عالمی اور دنیاوی سطح پر اسلام دشمن طاقتوں کا کوئی پلان ہو اور اس بہانے سے مسلمانوں کی مساجد کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں یہ ایک شک کی بات ہے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر خاص طور پر پران حدیث کی روشنی میں عام طور پر جو مسیبتیں آتی ہے بیماریہ آتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے ہم کو اور آپ کو توبہ استغفار کا احتمام کرنا چاہیے کسرت سے استغفار پڑھئے کچھ بزرگوں نے ایسے موقع پر کچھ دعائیں پڑھنے کی تلقین کی تاقید کی ہے ان دعاوں کا بھی ہم احتمام کریں ایک تو استغفار ہے ایک بسم اللہ اللہ لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ حدیث کی دعا ہے اس کو بھی صبح و شام کسرت سے پڑھا کریں اسی طریقے سے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یہ دعا پر ہے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین آیتِ کریمہ کا ورد کر ہے اسی طرح سے ایک دعا ہمارے بڑے بزرگ نے بتلایا اللہم مرفع ان البلاء والوباء اے اللہ آپ ہم سے اس بلاء کو اس وباء کو اس بیماری کو اس وائرس کو اے اللہ ختم کر دیجئے اللہم مرفع ان البلاء والوباء یہ بھی ایک دعا ہے اس کو بھی پڑھئے مُعَوَّدَتَيْن یعنی قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پوری صورت اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ پوری صورت جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے خاص طور پہ اللہ سے دعائیں کیجئے یاد رکھئے یہ ایک معمولی اللہ کی پکڑ ہے اس ایک چھوٹی سی پکڑ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر غرور تھا جن کو اپنے سائنس ڈیبلیپمنٹ پر غرور تھا سائنسی ترقی پر غرور تھا آج وہ بے بس ہے وہ پریشان ہیں اٹلی کے اندر کتنے لوگ مر گئے چائنہ کے اندر کتنے لوگ مر گئے ایران کے اندر کتنے لوگ مر گئے ہمارے ملک میں یہ وائرس اور یہ بیماری نہیں تھی لیکن یہاں پر بھی یہ بیماری آگئی ہم سب کے سب اللہ سے کسرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں اور ظالموں کو چاہیے کہ اب کم سے کم سبق لے ظلم کرنا بند کرے اللہ ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے یہ میں نے بار بار کہا ہے ہر کوئی ظلم کرنے سے بعد آئے گناہوں سے بچے اور کسرت سے توبہ استغفار کا احتمام کرے اور پھر میں کہتا ہوں اللہ کے باستے ایک غلطی تو میرے خیال سے مدرسے والوں نے جلدبازی میں فیصلہ لے کر کیا بچوں کا طلبہ کا مدرسے کا کتنا نقصان ہوا کتنا نقصان ہوا کم سے کم پرکھا تھا اقزام تھا وہ اقزام ہو جاتا دو تین دن کے اندر اس کے بعد مدرسوں کو بند کر دیا جاتا لیکن بڑی جلدی میں اکابر نے جو بھی کیا اس پر تو آمن نہ صدقنا ہی کہنا چاہیے مگر میرے خیال سے ایک دو دن میں پرکھا اقزام لے کر مدرسہ بند کیا جاتا تو بچوں کو ٹینشن بھی نہیں ہوتا اور سارے بچے آزادی سے اپنے گھر میں جا کر چھٹی گزارتے اب تمام کے تمام سارے مدرسے بند ہو چکے ہیں مسجدوں کو بھی بند کرنے کا ایک پلان منصوبہ بنایا جا رہا ہے بات آ رہی ہے اللہ کے واسطے مسجدوں کو بند نہ کیا جائے چاہے دو چار دس آدمی ہی آ کر نماز پڑھئے لیکن پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں احتمام کریں ٹائمنگ کو تھوڑا شوٹ اور مختصر کر دیں ٹرین اب بھی چل رہی ہے بھی چل رہا ہے جس میں کم سے کم چالیس پسنجر تو ہوتے ہی ہے ورنہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس پچاس آدمی ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے جو میں نے بتلا دیا جس کو نزلے کی بیماری ہے زکام کی بیماری ہے ایسے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں لیکن میرے نوجوان بھائیوں ایسے موقع پر خاص طور پر زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرو توبہ استغفار کا احتمام کرو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس بیماری کو دور فرمائے ختم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا